تو جیت اس کو نہیں کہا جاتا جیت بسکلی جیت کا جو لفظی مطلب ہے وہ کچھ اور ہے اور ہم لوگ کچھ اور جو ہے وہ سوچتے ہیں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو ہے نا ہر سیکنڈ میں کئی بچے پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح ظاہر ہے ہر سیکنڈ میں کئی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوتی ہیں اور دوسری جانب جو ہے اپنی زندگیوں میں کامیاب بھی ہوتے ہیں لوگ اور اسی طرح جو ہے کئی سیکنڈ میں جو ہے ایک سیکنڈ میں کئی لوگ ناکام بھی ہوتے ہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ناکام ہونے والوں کی شرح جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی اور کامیاب ہونے والوں کی شرح جو ہے نا وہ کام ہوگی اب مسئلہ یہاں پہ اس طرح ہے کہ کامیابی اور ناکامی ہے کیا ہے اور انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے اور انسان جو ہے ناکام کیسے ہوتا ہے بسیکلی حیبٹس جو ہے نا آدات انسان اگر اپنی آدات کو ٹھیک کر لے نا تو انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن آنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر انسان جو ہے وہ اپنی ناکامی دیکھ لے تو اس کی سب سے جو بڑی ناکامی ہوگی اس کی اپنی آدات اس کی اپنی حیبٹس ہی ہوگی کہ انسان اپنی حیبٹس تبدیل کر لے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے وہ ترقی کر سکتا ہے اگر وہ جو ہے وہ اس کو تبدیل کر پائے اچھا دوسری طرف ایک اور بھی چیز ہے تجربہ تجربہ بسیکلی ایک کامیاب ہونے والے انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ اس انسان کے پاس ہوتا ہے جو ناکام ہوا ہوتا ہے جس نے ناکامیاں دیکھی ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ کامیاب ہوا ہو اس کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ناکامی کے بعد جن چیزوں کا مجھ سے میں نے جو سامنا کیا ہے جن چیزوں کا وہ چیزیں جو ہے وہ کامیاب انسان اس چیز کا تجربہ رکھیں نہیں سکتا اگر شارٹ فارم میں کہا جائے تو تجربے کا کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا جب وہ ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ کامیابی کی اصل جو وقت ہے اصل جو اہمیت ہے وہ یہ ہے اور اسی طرح جو ہے مطلب لوگ کئی لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ امیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب پیدا ہوتے ہیں تو امیر ہی پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب مرتے ہیں تو امیر ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں جن کے گھر میں کھانے کے جو ہے کھانے کے ایک ٹائم کی روٹی تک میسر نہیں ہوتی وہ لوگ بھی اسی دنیا میں ٹھیک ہے اور اکثر اوقات دنیا انہی لوگوں نے تبدیل کی ہے امیر بندے نے دنیا تھی تبدیل نہیں کی چینج نہیں لیا کوئی بھی ہمیشہ غریب ہی لے کے آیا ہے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں بلگیرز کون سا امیر باپ کا بیٹا تھا آئنسٹائن کون سا امیر باپ کا بیٹا تھا عبدستاریدی کون سا امیر باپ کا بیٹا تھا قائد عظم کون سا امیر باپ کا بیٹا تھا سارے غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے تو جتنی بھی لوگ دیکھ لیں وہ کہاں سے آئیں جی لور فیملی سے ٹھیک ہے وہ میڈل کلاس سے آئے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ہائی کلاس انسان نے دنیا چینج نہیں کی لور کلاس انسان نے دنیا چینج کی ہے اس کے اندر تبدیل ہی رہی ہے سب سے بڑا خواب کہا ہے آپ کی جیت کے اندر کہا ہے کہ آپ کا خواب بڑا ہونا چاہیے اگر آپ کا خواب بڑا نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ جیت نہیں سکتے آپ کی جو جیت ہے جو آپ کے ون ہے ٹھیک ہے جو جس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو آپ قوم کا سوچنے لگ جاؤ آپ اپنے لوگوں کا سوچنے لگ جاؤ اپنی فیملی کا سوچنے لگ جاؤ دوسروں کا سوچنے لگ جاؤ آپ کامیاب ہونا شروع ہو جاؤ گے صرف اور صرف سوچ جو تبدیلی ہے وہ کہہ جی وہ آپ کے اپنے مائنڈ سے ہے اور تب ہی آپ یعنی کہ آپ اگر ہم آج کہتے ہیں کہ میں جو ہے میرے پاس دولت آ جائے ٹھیک ہے میرے پاس گاڑی آ جائے میرے پاس بنگلہ آ جائے میرے پاس فلان چیز آ جائے میرے پاس فلان چیز آ جائے تو بیٹے اس چیز کا جو ہے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے وہ آپ کو دیر پا مل جائے گی لیکن اس کا جو شورٹ ٹیم میں وہ نہیں ہے شورٹ ٹیم یہی ہے کہ آپ قوم کے بارے میں سوچنا شروع ہو جب آپ کے پاس کوئی خواب ہے نا تو خدا آپ کے رستے جو ہے نا خود بخود کھولنا شروع کر دیتا ہے خود بخود آپ اس پہ کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہو جب اس پہ آپ کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہو تو آپ کو آپ کی منزل جو ہے وہ خود بخود ہی مل جاتی ہے منزل آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اگر آپ فلاہ و بہبود کے بارے میں سوچتے ہو لوگوں کے اس طرح اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ جو ہے نا کبھی کبار انسان جو ہے وہ ہارتا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ ہارتا ہے تو یقین جانے اس کے پاس جو ہے نا وہ تجربہ ہوتا ہے جو جیتنے والے کے پاس نہیں ہوتا اور اگر وہی شخص اگر پہلی دفعہ میں ہی جیت جاتا تو اس کو ہارنے کا تجربہ جو ہے اس کو ہارنے کے بعد جو فیل ہوتا ہے وہ کیسے فیل ہونا تھا تو میرا بھٹا ہمیشہ جو ہے نا ہمیشہ آپ ہارتے ہیں نا تو اس کے بعد جیت آتی ہے شیر ہے نا شیر ٹھیک ہے شیر ایک ایسا جانور ہے کہ اس کی مثالیں جو ہے دیتے ہیں لوگ ٹھیک ہے ہر انسان اس کی مثال دیتا ہے میرا شیر پتر آگیا تو شیر کیا کیوں اس کی مثال دیتا ہے کہ بھئی ہارنے کے بعد وہ جیتتا لازمی ہے ہارنے کے بعد مطلب کہہ جی کہ شیر آگے دوڑ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا سلو ہو گیا تھوڑا سا پیچھے کی طرح مڑ کے گیا ہے تو پیچھے کی طرح مڑ کے وہ اونچی چھلانگ کے لیے گیا ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اس نے اونچی چھلانگ لگانی ہے تو میرا پتر شیر بننا ہے شیر ٹھیک ہے گیدر نہیں بننا ٹھیک ہے لکڑ بگا نہیں بننا تو کیا ہے جی کہ ہمیشہ جو ہے نا آپ کی جیت کا تعلق آپ کے محلے سے آپ کے لوگوں سے آپ کی فیملی سے آپ کی قوم اس کے ساتھ ہونا چاہیے جب آپ اپنی قوم کے بارے میں سوچتے ہو تو جو آپ کی جو جیت ہے جو آپ کی جو سکسس ہے وہ کیا ہے جی وہ لوگوں کے لیے وہ قوم کے لیے آپ کا خواب بڑا ہے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ایک دن لازمی ہوگی آپ کی پیشت showcases جو جوwwwwF